اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مبارک ہو اس لیے آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نکہ کے سلسلے سے عقد کے سلسلے سے تھوڑی سی کفتگو جناہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے عقد کے سلسلے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت پر کچھ پیش کرنا ہے آئیں ہم ایک مرتبہ سب مل کر صلاوات پہلے پڑھیں اس عظیم ترین مناسبت باللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد واجل فرج پرودگار علم نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا ہے عقد فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم مرج البحرین التقیان ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں جو آپس میں آ کر ملتے ہیں اور ہمارے مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے کے بتایا کہ یہ دو دریا سے مراد ایک سے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہیں اور دوسرے سے مراد جناب مولا التقیان آمیور المعمین علی ابن بیتالی علیہ السلام ہے پھر آگے سورہ رحمان میں یہ ارشاد ہوا یا خرج منہما لعلو والمرجان اس سے مونگے اور موتی نکلتے ہیں جب یہ دنیا دونوں دریا پسے ملتے ہیں اس سے مراد ہمارے تمام مفسرین نے کہا ایک سے امام حسن مراد ہے اور دوسرے سے امام حسین علیہ السلام مراد ہے عزیزوں دوستو یہ ایک ایسی عظیم شادی ہوئی ہے کہ کائنات میں اس شادی کی مثال کوئی پیشی نہیں کر سکتا ہے چونکہ اس کائنات میں صرف ایک ہی مرتبہ عرش کے اوپر عقد ہوا ہے اور وہ ہے جناب فاطمہ زہرہ کا دو مرتبہ عقد ہوا ایک زمین پر اور ایک عرش الہی پر عرش الہی پر جناب فاطمہ زہرہ کا عقد ایک عظیم ترین فرشتہ ہے جس کا نام راہیل ہے بہت خصورت آواز والا ہے جس نے خطبہ پڑھا تھا اور تمام فرشتے جو تھے وہ الحمدللہ گواہ بنے تھے اور تمام ہون ملائکہ جو جنت میں رہتی ہیں ان سب وہ کو کہا گیا تھا جنت کو سمارا جائے ہوا کو کہا خوشبو بھی کھیرا جائے اور پورے جنت کو سجایا گیا تھا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اور بعض روایات کے ذریعے سے جو کچھ چیزیں اور آگے جاتی ہیں ارواح مومنین مومنات جو قیامت تک آنے والی ہیں اس دنیا میں وہ بھی اس عقد میں شریک تھی تو الحمدللہ اس روایت کے تبار سے ہم مومنین مومنات کی روحیں بھی عقد جناب زہرہ میں شریک تھی اور جب کوئی گرانڈ بیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ نے کچھ توفہ دیا جاتا ہے جس کو ریٹنگیب بھی جناب علیہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں شادی ہوتی ہے کچھ شادی ہوتی ہے نو گفٹ آلنگ بلیسنگ تو عقد جناب فاطمہ زہرہ دنیا کیا سب سے بڑا عقد کا معاملہ جس میں جنت میں درخت ہے توبہ اس کو اللہ نے کہا نکاح کے عقد کے بعد اس کو ہلایا جائے پتے جو گرے پورے جنت میں اس کی برانچس پھیلے ہوئے اس کی شاکھیں پہنچی ہوئی ہیں تو اس درخت سے جو پتے گرے ہر پتے کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتے کو خل کیا اس پتے کی نیچے نام تھا ایک پرچی میں تو جو پرچی میں نام تھا کہا کہ اس پرچی کو رکھنا اور اس پتے کو رکھنا تو لہٰذا اس میں مثال کے طور پر ایک بد مومین اس کا نام غلام حسین ہے غلام حسین ابن علی اکبر تو یہ غلام حسین ابن علی اکبر ایک شخص ہے اس کا پتے کی نیچے جنام نام موجود تک مثال دے رہا ہوں اب اس کی روح جو تھی وہ عامل تھی اغد فاطمہ زہرہ میں چونکہ تمام آرواح کو بھی دعوت دی گئی تھی اب جب محشر کا میدان ہوگا تو گرانڈ بیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی ایسی شادی ہوتی ہے تو جو شرکت کرتے ہیں اس کو بھی کچھ نموشتوفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں شکلی یادگار باتی رہے تو ہماری مومنین کی روحیں جو تھی وہ شرکت کیا تھا انہوں نے تو ان کو کیا توفہ ملا تو کہا کہ وہ فرشتہ جس کو خل کیا گیا اسی اس پتے کو ہر ایک ایک پتے کو پر ایک ایک فرشتہ تو آپ سمجھیں یہ کھربا کھرا فرشتے اس دن خل کیے گئے تاکہ اس پتے کو اور اس نام کو جناب سمحل کے رکھیں اور جس کا نام اس کے لئے استخبار کرتے رہے محشر کے میدان میں وہ نامہ دیا جائے گا اس کو اس مومن اور مومنہ کو کہ یہ آپ عمد فاطمہ زہرہ میں شریک تھی اس کا یہ توفہ ہے یہ کیا ہے جواز اس سفر پلسرات سے آسانی کے ساتھ گزرنا نیزان سے آسانی کے ساتھ گزرنا جنت تک پہنچنے کا پروانہ تھا وہ گرانڈ بیڈنگ میں شرکت کرنے کے لئے جو ہمارے شیعان محبان احلو بیت علیہ السلام شریک ہوئے تھے اس عمد فاطمہ زہرہ اور اس کے بعد زمین پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اغد پڑھا تمام لوگوں کے سامنے اور ایک مرتبہ مہر اللہ نے ایک رکھا اور ایک رسول نے رکھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ محر فاطمہ محر محر فاطمہ ہم ہی آپ کی کیا مجالے کہ ہم دے سکے پورے کائنات کے جتنا پانی ہے وہ محر فاطمہ زہرہ میں ہیں نمک جو ہے وہ فاطمہ زہرہ زمین جو ہے محر فاطمہ زہرہ میں کون دے سکتے ہیں محر فاطمہ کے بارابر محر محر فاطمہ زہرہ یہ لوگ آپ کو بچنے کیلئے بہت سے لوگ تقریباً جو ہی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اب آئیے اب آگے دیکھیں محر فاطمہ زہرہ میں جب یہ رسول اللہ نے کہا کہ آپ کیا محر دینا چاہتے ہیں تو کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا تمام روایتیں آپ کے ذہن میں ہیں ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک حال ہے اور ایک زرہ ہے تو کہا کہ زرہ کیا آپ کو ضرورتی زرہ کو بیچا گیا اس سے پھر جناب فاطمہ زہرہ کے جہز کا انتظام ہوا احتمال اب جو بھی شیعہ ہے اور محبان اہل البیت ہے امام علی ہے جناب فاطمہ زہرہ پنجھتے پاک کچھانے والا ہے تو اگر وہ کوئی بھی اگر جہز کا طلبگار اگر ہوتا ہے تو آپ اس کے بلے بلکل آپ کو جہز کا ڈول ملے گا پہلے آپ مہر ادا کر دیجئے چونکہ اس مہر کے رقم سے جہز تیار کیا گیا تھا اب اگر کوئی اگر آپ سے مانگے گی مثال ہے تو ہم کو بی ایم ڈبلو چاہیے تو کہا بلکل دو بی ایم ڈبلو آپ کو ملے گا کیوں آپ پہلے مہر ادا کر دیجئے اگر پچاس لاکھ کی مثال کے طور پر اوپر لیٹسٹ بی ایم ڈبلو ہے تب ایک کروڑ گیا جناب مہر کا رکھئے اور اس کے بعد بھی جناب آرہ ہے آپ کو ایک بی ایم ڈبلو بی دی جائے گی چونکہ آپ انہی کے چانے والے ہیں سنت رسول کے پر عمل کرنا ہے سنت رسول یہ ہے کہ پہلے مہر دیا جائے اور مہر کے ذریعے سے مہر کے پیسے سے جہز کہتے ہیں مامو اس کو بولتے ہیں شریعت انشادی اس کو بولتے ہیں شریعت انشادی جو لوگ اصل شریعت کو بھلا کر صرف اپنے مفات کو حاصل کرنے کیلئے نام دے دیتے ہیں مہر فاطمہ زیرا مہتے ہیں مہر فاطمہ زیرا ہمارے اور آپ کی کیا مجال ہے کہ جناب آنے دیتے ہیں ہم بہترین لباس سلواتے ہیں یہ فاطمہ زیرا کا وہ روح جس پہ پھٹی وی چادر ہے اور پیون لگی وی چادر ہے یہ سب بیان کیا تھا کون کس کے اوپر ہے اس کائنات میں جن کا جوڑا جنت سے آیا تھا بیڈنگ میں زمین پر جو اقدعہ ہے اس میں جناب فاطمہ زیرا نے جو جوڑا پہنا ہے وہ جنت سے آیا تھا آج تک کوئی ایسا ہے بوٹیک کہ جو جنت کا لباس سیدھے یا جنت کا لباس اس کے لیے شادی میں جناب والا استعمال کیا جائے جناب فاطمہ زیرا کے عبد کے کوئی چوابی نہیں دے سکتا ہے اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں تو جہاں مسائب بیان کیا جاتے ہیں نیگیٹیف کی فضائل بیان کیا جاتے ہیں وہاں پوزیٹیف کے فضائل بیان کیا فاطمہ زیرا کے شادی میں تمام انبیاج نے شرکت کیا تھا زمین پر آ کر رخصتی میں شرکت کیا تھا انہوں نے عبد فاطمہ زیرا عرش پر پڑا گیا زمین پر پڑا گیا اب اس کے علاوہ میں کچھ ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عبد کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے تو کچھ باتیں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ڈرنا مجھ شادی کرنے کیلئے کہ ہم میرے اقتصادی آت اچھے نہیں ہے میرے ایکنومک سسٹم تھوڑا سا لو چلنا ہے ہم ہر تقریب میں کوشش کرتے ہیں اپنے مومنین اپنے مومنات کے ایکنومک سسٹم کو جناب والا جس سٹرونگ کیا جائے تاکہ انشاءاللہ غربت دور ہو سکے اور جب غربت آتی ہے گھر میں تو مولا علی فرماتے ہیں اس کو مت داخل ہونے دینا چونکہ وہاں سے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش کرے تاکہ عقد تاکہ گھر میں غربت داخل نہ ہو سکے جس میں سے برکت کا ایک راستہ شادی بھی ہے عقد بھی ہے آپ کسی کے انشاءاللہ آپ دیکھیں جا کے پوچھیں کہ شادی سے پہلے ان کی ایکنومک پوزیشن کیا تھی اکثر لوگ کہیں گے آپ کو نائنٹی پرسنٹ کہ شادی سے پہلے ہماری ایکنومک پوزیشن اچھی نہیں تھی شادی کے بعد احمد اللہ ایکنومک پوزیشن اچھی ہو گئے کیوں اس لئے تم اگر شادی سے ڈرتے ہو تنگدستو تم شادی کرو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم کو مستقنی کروں گا اور اللہ بہت دینے والا ہے اب آئیے غربی رسول اللہ نے اپنی حدیث میں رشاد فرما دیا کہ نکا میری سنت ہے جو بھی شادی سے انکار کرے گا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انکار کرے گا الگ بات ہیں مزاق کرے ہوئے کا الگ بات ہے وہ غصی مزاق میں مساکت ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے مگر ہاں اگر کوئی جان پوشکے کہ یہ بات کہے گا تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ مرے گا تو مسلمان مگر معیشہ کے میدان میں وہ میرا امتی بن کے نہیں اٹھے گا بلکہ یہودی اور نصرانی بن کے اٹھے گا جو بھی ہمارے اس سنت سے انکار کرے دوری اختیار کرے وہ میرا امتی نہیں ہے یعنی مسلمان مرے گا ضرور دفن ضرور جو کا کفن ضرور ملے گا مگر وہ اٹھے گا جب محشر کے میدان میں تو وہ مسلمان نہیں ہوگا اتنا امپورٹنٹ ہے اغد کا معاملہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم ڈالتے ہیں محبت ایک لڑکی جو کبھی بھی ماں سے جدہ نہیں ہوتی تھی باپ سے جدہ نہیں ہوتی بھائے بہن ساتھ رہتے تھے شادی ہوئی ادھر جناب جو ہے وہ رخصت ہو گئی کینیڈا کے لیے امیریکہ کے لیے لندن کے لیے کہیں کے لیے بھی رواہ روانہ ہو گئی اب وہ سال بھر کے بعد دو سال کے بعد ارے جو ایک دن نہیں رہتی تھی ایک گھنٹہ کہیں بھی نہیں رہتی تھی وہ اچانک سال بھر کے لیے چلی گئی کیسے کیوں کس نے کر دیا اللہ نے کہا کہ میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو بہت سوی میں سے یہ بھی ایک قدرت میں سے ہے کہ ہم اس کے دلوں میں ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈالتے ہیں جو کل بالکل جدہ نہیں ہو سکتی تھی اپنے ماں اپنے بھائی بہنوں سے اپنے ماں سے باپ سے آج ہر عام سے اپنے شہر کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے تو وہ کونسی قوت ہے کونسی طاقت ہے جس نے یہ کام انجام دے دیا یہ چیز ہو گئی اس کا نام ہے قدرت خدا اللہ کی توحید آپ اس سے بھی جنابارہ سمجھ سکتے ہیں ایک رکت نماز ستر رکت ہو جاتی ہے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے ہر وقت ہنڈر پرسن ایمان قطرے میں رہتا جو کمارہ ہوتا ہے ہم ایران گئے تو اولا حسین جوان ناکام ہے شیعہ کوئی ناکام تھا نہیں ہوتا جوان تو ناکام نہیں ہوتا کہا کہ اس نے شادی نہیں کی تھی جو ایران میں شادی نہیں کرتا ہے اور کمارہ گا مر جاتا ہے تو اس کو کہتے جوان ناکام یہ ایک عجی عجیب ہے فرہنگ جو اپنے اعتبار سے جناب على ہر جگہ پر اپنے اعتبار سے منائے جاتا ہے خدمت میں آپ کے اس کریں اقد فاطبہ زہرہ اس کا شجرہ یہ ہوا آپ کے پرودگار عالم دو بہترین پھول انائیت کی جو اس کائنات میں اس کا جواب نہیں وہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی دو فرزن ایک امام حسن اور ایک امام حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرزن حابتہ علی جوریل فقال یا محمد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ ایک دن جبریل نازل ہوئے زمین پر فقال یا محمد اے رسول ان اللہ بے شک اللہ نے کہا کہ اگر علی کو خلق نہ کرتا اس زمین پر تو اس زمین پر کوئی فاطمہ کا شوہر نہیں بن سکتا تھا جناب آدم سے لے کر قیامت تک کیلئے جب ایک مرتبہ پوچھا جنبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتے دواز جب مولا دیگر رشتہ آیا اس کا مرتبہ یہ ہوگئے لڑکی سے جا کے پوچھے نہ کہ بس ہم نے جو فیصلہ کر لیا فیصلہ فیصلہ کر لیا ہماری فیصلے کو ماننا پڑے گا نہیں ایسا نہیں یہ اسلام نہیں ہے دین نہیں ہے دین یہ ہے کہ جب رشتہ آیا تو فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے جا کے خود رسول اللہ نے پوچھا علی ابنی بید حالیب علیہ السلام رشتہ لے کر آئے ہیں کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے تو اکثر رشتوں میں مو گھما لیتی تھی جواب نہیں دیتی تھی مگر جیسی مولا علی کا رشتہ آیا تو ایک مرتبہ سکوتہا و اقرار اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کے رسول اللہ نے سکوتہا اس کی خاموشی اقرار وہ اقرار ہے اور اللہ اکبر تقویر کہتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے اس کے بعد بارک لکا فی عبنت رسول اللہ اے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے لیے رسول اللہ نے اشار فرمایا کہ کتنی مبارک ہیں رسول کی بیٹی خود اپنے زبان سے فرما رہا ہے فاطمہ یا علی نعمتک الزوجہ الفاطمہ اے علی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی بیوی فاطمہ زہرہ بن رہی ہے جو رسول کی بیٹی ہیں اور اس عظیم ترین مخلوق کی یہ ایک عظیم ترین مخلوق ہیں نعم البعل علی اس کے بعد بھی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ سے کہا کہ بہترین آپ کے شعور ہیں اس لیے کہ تاریخ بھی کرنا کر ہے تو دونوں طرف سے تاریخ کریں صرف ایک طرف کی تاریخ اچھی نہیں لگتی ہے تو الحمدللہ جو قرآن مجید میں اللہ نے کہا تھا ہم نے دو دریہ جاری کیے ایک سے مراد مولا علی تھی اسے وفاتمہ زہرہ یخرج منہما لعلو والمرجان اور اس سے نکلتے ہیں مونگی موتی آج اس کائنات میں اسلام جو باقی بچا ہوا ہے انہی کے فرزن امام حسین علیہ السلام کے سبب سے اور یہ عمد جو ہے جنار فاطمہ زہرہ کا وجہ بنتا ہے اس کائنات میں اسلام کو بچانے کیلئے اسی رسول اللہ نے فرمی آنا من الحسین میں حسین سے ہوں انشاءاللہ پھر سے مبارک بات پیش کرتے ہیں جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے شاد رہے اور اپنے دعاں میں یاد رکھیں ہم بھی آپ کو دعاں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی